پاکستان کے ایک بہت مشہور ٹک ٹاکر جن کی ٹک ٹاک پر لاکھوں کی فین فالوینگ ہے ان کی ماں کا کئی سال سے ایک شخص کے ساتھ معاشقہ تھا اب ماں تو چاہتی تھی کہ اس نوجوان سے جان چڑھا لی جائے اگر وہ نوجوان تو ان تالیس سارے اس خاتون کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا اس نوجوان نے نہ صرف ناور ٹک ٹاکر کی ماں کو بلیک میل کرنا شروع کیا بلکہ اس کی ماں کی نظیبہ ویڈیو بھی وائرل کر دی جس کے بعد اس نوجوان کو اس کے دوست کے ساتھ اس ٹک ٹاکر نے بدترین موت کے گھاٹ اتار دیا اس سے پہلے بتاؤں کہ یہ سارا واقعہ ہے کیا کیسے پیش آیا یہ ٹک ٹاکر ہیں کون جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ برطانیہ میں رہنے والی ٹک ٹاکر مہک بخاری کی والدہ پنتالیس سالہ انسرین بخاری کا معاشقہ نوجوان ساکی دوسین سے تین سا سے چھ رہا تھا لیکن اب وہ انہیں ختم کرنا چاہتے تھی لیکن نوجوان ایسا نہیں چاہتے تھے اور انہیں تعلقات ختم کرنے پر خاتون کو بلیک میل کرنا شروع کر دیا اور ان کی فاہش ویڈیو کو بھی وائرل کر دیا اس عورت نے بلیک میل کے جانے پر اپنی ٹک ٹاکر بیٹی سے مدد مانگی جس نے والدہ کو یقین دلایا کہ نوجوان کو سبق سکھائیں گی اور پھر سوشل میڈیا اسٹار نے دوستوں کے ہمراہ انہیں روڈ ہارسے کا شکار بنانے کا پیلان کر لیا اب ساکیب اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں جا رہا تھا جس کا پیچھا ٹک ٹاکر مہک بخاری اپنے دیگ اچھے نکاب پوش ساتھیوں کے ساتھ کرتی ہیں ساکیب حسین کو خرشہ ہوا کہ کوئی انہیں قتل کرنا چاہتا ہے اس لیے انہوں نے دوران سفر ہی پولیس کی ہیلپ لائن پر کال کی کہ کوئی انہیں ان کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ شاید ان کو قتل کرنا چاہتا ہے یا پھر کوئی ڈکیتی کی واردات ہونے جا رہی ہے اس سے پہلے کہ پولیس ان کو بچانے کے لیے اس جگہ پر پہنچتی ساکیب حسین اپنا توازن کھو بیٹھے اور ان کی کار ایک درخت سے جھا ٹکرائی جس کے بعد اس کار میں آگ لگ گئی اور دونوں نوجوان مطلب ساکیب اور اس کا دوست ہلاک ہو گئے اچھے اس واقعے کے بعد پولیس کو پتہ کیسے لگا ان کا پیچھا کون کر رہا تھا دراصل پولیس نے ہیلپ لائن پر کیے گئے فون کے بعد واقعے کی تفتیش شروع کی اور مقتول نوجوان کے فون سے ڈیٹا حاصل کیا جس سے پولیس کو کنفرم ہو گئے کہ ٹک ٹاکر محق بخاری اور ان کی والدہ اس واقعے میں ملوث ہے پولیس نے ان کا سراغ لگایا اور ان کو گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی یہاں انہوں نے ان سب باتوں سے پردہ اٹھایا ہے یہ واقعہ فروری دوہزار بائیس میں پیش آیا تھا اب اس مقدمے کا بسابتہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے ٹرائل کے دوران نہ صرف ماں اور بیٹی بلکہ ان کے دیگر چھے نوجوان پاکستانی نساز ساتھیوں کو بھی قانونی کاروائی کا سامنا ہے ریپورٹ میں بتایا گیا کہ کیس میں شامل تمام افراد کا تعلق پاکستان سے ہے اور ٹک ٹاکر محق بخاری کے دیڈ لاکھ تک فالورز ہیں اور وہ پلیٹ فارم پر متعلق نظر آتی ہیں ریپورٹ کے مطابق دونوں ماں اور بیٹی پر اگر قتل جرم ثابت ہوا تو انہوں نے کیا دور جرمانے کی سزا ہو سکتی ہے آپ لوگوں کو اس واقعے کے بارے میں کیا کہنا ہے کیا ٹک ٹاکر نے یہ سب کچھ ٹھیک کیا اور کیا اس طرح پاکستانی جو ہے بیرون ملک میں بدنام نہیں ہو رہے ان کے ویزا جو ہے کینسل نہیں ہونا چاہیے یا اس طرح کی کاروائی کرنے والے لوگوں کو پھر ٹھیک ہے کہ غیر ملکی اپنے گھروں میں جگہ ہی نہیں دیتی یہ ملک کو بدنام کرنے کا سبب مر رہے ہیں آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا کیا لکھا کمنٹ میں شروع بتائیں